ادکارہ مریم نفیس کی جانب سے بول لباس پر تنقید کرنے والوں کو کھرے جواب دیے جانے کے سکرین شارٹس اور تصاویر وائرل ہو گئیں مریم نفیس نے حالی میں شوہر کے ہمراہ برطانوی دار الحکومت لندن میں سیر سپارٹوں کی متعدد ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی تو لوگوں نے انہیں بول لباس پر تنقید کا نشانہ بنایا ادکارہ کی جانب سے لندن میں بول لباس میں آئس کریم کھانے کی تصاویر شیئر کی جانے پر لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی تصاویر پر کومنٹس کرتے ہوئے ان کے لیے نامناسب الفاس کا استعمال بھی کیا ادکارہ نے تنقید کرنے والوں کو قرار جواب دیتے ہوئے انہیں دن کے تارے دکھائے اور ان کی جانب سے لوگوں کو دیے گئے جوابات کے سکرین شارٹس وائرل ہو گئے ہیں زیادہ تر سارپین نے ادکارہ کو مختصر لباس پہننے پر آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں مسلمان ہونے کے تانے بھی دیئے ایک مدہ نے ان کی پوسٹ پر کومنٹ کیا کہ جب وہ غیر ملکی خواتین پاکستان آتی ہیں تو وہ یہاں کا روایتی لباس یعنی مکمل لباس پہنتی ہیں جبکہ پاکستانی خواتین باہر جا کر مختصر لباس پہنتی ہیں اس پر ادکارہ نے تنقید کرنے والوں کو جواب دیا کہ پاکستان میں غیر ملکی خواتین کی جانب سے مکمل لباس پہننے کی وجہ سے پاکستانی مردوں کی حراب ذہنیت ہے ادکارہ نے لکھا کہ پاکستان میں مرد خواتین کو گندی نظروں سے گھورتے رہتے ہیں اور عذیت دیتے رہتے ہیں اسی لئے وہاں خواتین جسم کو مکمل ڈھاپنے پر مجبور ہوتی ہیں اس طرح ایک سارپ نے ان سے زوم آئینی سوال کیا کہ وائس کریم کے علاوہ اس طرح کے شوق سے اور کونسی چیزیں کھاتی ہیں اس پر مریم نفیس نے تنقید کرنے والوں کو بھی کھری کھری سنا دی اور لکھا کہ ہر چیز کھانے کے شوقین تو کومنٹ کرنے والے خود لگ رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا سارپین نے ادکارہ کے لباس پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا وہی کچھ مداہوں نے ان کی حمایت بھی کی اور لکھا کہ اگر کوئی تعریف نہیں کر سکتا تو ادکارہ کی پوسٹ پر تنقید بھی نہ کریں